موسیقی دریائے راوی چھناب اور سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند کئی علاقوں میں حفاظی بند ٹوٹنے سے کئی دہات زیریاب دریائے راوی میں بلوکی اور صدنائی کے مقام پر نسلے درجے کا سلاب دریائے سندھ میں تونسو اور گڈو کے مقام پر درمیان درجے کا سلاب بہاول لگر میں پانی فستو میں داخل دو سو سے زائد گھر متاثر لیاقتپور میں دریائے چھناب کے مقام پر نسلے درجے کا سلاب اکاراب، کسور، نارووال، جھنگ، لئیہ، ویہاری چونیوٹ میں ہزاروں افراد کو ریسکیو کر لیا گیا متاثرین میں راشن بیکس کی تقسیم کچھے میں دہشت کی علامت اندھر گینگ کا سربراہ جانو اندھر مارا گیا پنجاب اور سندھ پولیس کی مشترکہ کاربائی میں جانو اندھر کے پان ساتھی بھی حالات مرنے والوں میں مشی اندھر، سمارشر، کٹرشر اور دیگر شامل دو ڈاکو زخمی حالت میں پکڑے گئے اندھر گینگ نو افراد کے قتل اور سنگین بارداتوں میں ملوث تھا ڈاکو کے سر کی قیمت دو دو کروڑ روپے رکھی گئی تھی آئی جی پنجاب کی کامیاب آپریشن پر پولیس زوانوں کو شاب باش چیورمن پی ٹی آئی کے خلاف شکنجا مزید سخت پیشی کے دوران جی آئی ٹی کے سربراہ اور ممبران کو دھمکانے کا مقدمہ درج ایف آئی آر این چارج انویسٹیگیشن کالا گجر سنگ کی مدیت میں درج کی گئی ایف آئی آر کے مطن کے مطابق چیورمن پی ٹی آئی نے دھمکی دی تحریک انصاف کے حکومت آ رہی ہے سن لیں آپ نے رہنا نہیں ہے حکومت میں آ کر انتقامی کاروائی کا نشانہ بناؤں گا نگرہ وزیراعظم کون ہوگا سیاسی جماعتوں میں مشاورت مزید تیز پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون نے پانچ پانچ نام شیئر کر دیئے پیپلز پارٹی کے راہنما فیصل کریم گنڈی کا دعویٰ کہتے ہیں نگرہ وزیراعظم کا نام مشاورت سے فائنل کیا جائے گا نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں نواز شریف عدالتوں کا سامنا کریں گے اور بری ہوں گے ان کی عملی سیاست پر جو پابندیاں لگائے گئیں وہ بھی ختم ہوں گی نواز شریف کو سازش کے تحت عملی سیاست سے الہدہ کیا گیا اسمبلی اپنے مدد ختم ہونے سے اٹھالیس گھنٹے قبل تحلیل کر دی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے پاکستانی سفیر آلہ اماراتی حکام اور پاکستانی سفارتی اہلکاروں نے استقبال کیا وزیراعظم متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان کے بھائی کے انتقال پر تازیت بھی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی دوبئی میں سابق صدر عاصف زردانی سے ملاقات بھی متوقع گوادر کے منصوبے خطے کی تکتیر بدل دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئیٹ لکھا کہ بلوچستان اجتماع غفلت کا شکا رہا صوبے نے دیگر وفاقی اکائیوں کے برابر ترقی نہیں کی وسائل پر پہلا حق بلوچستان کی عوام کا ہے پاکستان کی ترقی بلوچستان سے جڑی ہوئی ہے نوجوانوں کی چمکتے چہروں نے یقین دلایا پاکستان کا مستقبل محفوظ اور ذمہ دار ہاتھوں میں ہے سندھ میں نگرہ حکومت کی تشکیل آپوزیشن جماعتوں کا اجلاس اگلے ہفتے بلانے کا فیصلہ آپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی رانہ انسار آپوزیشن جماعتوں کے ارکان سے مشاورت کریں گی سندھ اسمبلی آئینی مدت سے چند روز قبل تحلیل کرنے کی تجویز صوبائی اسمبلی کا اجلاس دو اگست کو ہوگا کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کی لازوال قربانی کی یاد شہر شہر نوے محرم الحرام کے جلوس شہدہ کربلا کی عظیم قربانیہ کو سلام پراچی میں نوے محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامت ہو کر امام بارگاب حسینیہ ایرانیہ خاردر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا جلوس کے راستوں پر کڑے انتظامات کیے گئے لاہور میں نوے محرم کا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے امام بارگاہ خیمہ سعادات پہنچ کر اختتام پذیر جلوس کے روٹ پر نظر و نیاز کا خصوصی احتمام کیا گیا اسلامباد پر شاور کولٹا ملتان سمیت کئی شہروں میں بھی جلوس نکالے گئے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے دن بھر سخت انتظامات رہے کئی شہروں میں موڈرسائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی موبائل فون سروس موت تل رہے گی ملک بھر میں نوے محرم الحرام پر نظر و نیاز کا احتمام شہر شہر دودھ اور شربت کی سبیلیں فیصل آباد میں لنگر کی سب سے بڑی دیکھ کا احتمام کئی شہروں میں حلیم اور نان تقسیم کیے گئے دوسری طرف محرم الحرام پر سیکیورٹی کے پیش نظر لاہور میں اورنز لائن ٹرین اور میٹرو بس دس محرم کو بند رہے گی کراچے میں گرین لائن سروس تو روز کے لیے موت تل رہے گی نوی محرم الحرام پر کربلا میں دنیا بھر سے لاکھوں ازادار جمع ازاداروں کی روزہ حضرت امام حسین پر حاضری عقیدت مندوں کا شہدہ کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت لاکھوں افراد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رفقہ کی یاد میں غم کی ایران شام سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں مچالس اور ماتمی جلوس نکالے گئے وزیر اعلیٰ سند مراد علی شاہ کا نوی محرم کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کا جائزہ کہتے ہیں کچھ عمومی قسم کے تھریٹڈ الٹس ہیں موبائل فن سرویس سیکیورٹی کے پیش نظر بند کی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کا سیف سٹی کا دورہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تمام ادارے اور پولیس الٹ ہے پوری کوشش ہے محرم الحرام کے دن پر امن طریقے سے گزاریں حضرت داتا گنج بکش علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر غسل دینے کی تقریب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی اور وفاقی وزیر خزانہ اساقڈاد نے محسن کو عراق عرق غلاب سے غسل دیا چادر پوشی بھی کی حساقڈار اور محسن نکوی داتا دربار توحسیحی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا حساقڈار کہتے ہیں نمازیوں اور ظاہرین کے لیے غلام گردش اور مزید قبلہ میں توحسیح کی گئی سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی مسلم دنیا سرابہ احتجاج اوائیسے نے مسلم وزراء خارجہ کا ورشوال اجلاس اکتیس جرائی کو طلب کر لیا اجلاس میں اشتہال انگیز واقعات کا جائزہ لیا جائے گا سعود عرب اور عراق نے اوائیسے قائد کے حیثیت سے اجلاس طلب کیا پاکستان سے برطانیہ کے لیے براہ راست پروازوں کی بہاری میں پیش رف برطانی محکمہ ٹرانسپورٹ کا عالی وفت یکم اغیس کو پاکستان آئے گا وفت پاکستانی ائرپورٹ پر پروازوں کے انتظامات اور سیکیورٹی سے متعلق جائزہ لے گا برطانی ٹیم ائرپورٹس پر مصافروں کی چیک ان سیکیورٹی سرچ امیگریشن اور بورڈنگ کا جائزہ لے گی کراچی میں سنت ایریا میں لگیا آگ کابو سے باہر ہو گئی فائر برگیٹ نے آگ کو تیسرے درجے کی آگ قرار دے دیا فائر برگیٹ کی نو گاڑیاں آگ پر کابو پانے میں مصروف گودام سے ملازمین کو باہر نکال لیا گیا واتر کورپوریشن کے لانڈھی فیوچر ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی موسیقی